میرے مہترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے موت کو زندگی سے پہلے فیصلے کے انداز میں ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالی نے یوں کہا خلق الموت والحیات ہم نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا تو اس آیت سے یوں لگتا ہے اسے موت کا فیصلہ پہلے زندگی کو بنایا اور زندگی کو بنایا تو اس آیت سے یوں لگتا ہے اسے موت کا فیصلہ پہلے زندگی کا فیصلہ بعد میں ہر سانس ہر پل وہ موت کا سوفی صد امکان اپنے اندر رکھتا ہے یہ سانس جب نکلتا ہے واپس آنا اس کا یقینی نہیں ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جب زندگی داخل ہوتی ہے تو اس کو آگے راستے کا ملنا یقینی نہیں ممکن ہے یہیں یہیں اختتام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا زمین پر اب زمین تو فرشتے دیکھ رہے تھے کہنے کہ یہ اللہ یہ تو چھوٹی سی ہے بھر جائے گی کیسے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں موت پیدا کروں گا اٹھا لوں گا تو پھر فرشتوں نے کہا تو پھر وہ کام کیسے کریں گے ان کا دل کیسے لگے گا جس چیز کو چھوڑ جانا ہو کبھی بھی آدمی اس پہ جان نہیں مارتا ہم سفر کرتے ہیں سارے آپ سفر کرتے ہیں تو واپس آنے کا فکر ہوتا ہے کام کو نمٹا کر وہاں کی کوئی چیز اچھی ہو یا بری ہو گزر گئے دیکھا گزر گئے دلچسپی تو نہیں ہوتا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے تو پھر وہ کام کیسے کریں گے نظام تو ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں انہوں میں امید پیدا کروں گا انہیں کما پیدا کروں تو وہ اس امید پر چلتے رہیں گے میں سمجھیں گے ابھی بہت وقت ہے ابھی بہت وقت ہے اس بات کو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو اپنی امت پر خوف ہے دو باتوں کا ہے ان دو باتوں میں نہ فقر و فاقہ ہے نہ دنیا کی پریشانی اور موت ہے بلکہ فرمایا الہوا وطول الامل تہلی چیز جس کا مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت نفس کی غلام بن جائے میرے بھائیو پڑا بھی اور دنیا بھی پھری بہت بری غلامی ہے کسی کی بھی ہو کافر کی ہو تو بہت بری ہے لیکن سب سے بری غلامی ہے اس نفس کی غلامی اس سے بدترین غلام زندگی میں کوئی نہیں دیکھا پھر اس کو میں حدیث کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا بِقْسَلْ عَبْدُ عَبْدُ تَمْعُنْ يَقُودُهُ بِقْسَلْ عَبْدُ عَبْدُ هَوَنْ يُضِلُّهُ بِقْسَلْ عَبْدُ عَبْدُ رُغْبُنْ يُضِلُّهُ بَتْتَرِينَ غُلَامَ ہے بہت برا غلام ہے سب سے زلیل غلام ہے جو نفس کا ہو گیا جو خواہش کا غلام ہو گیا جو لذتوں کا غلام ہو گیا جو چوکڑی روٹی کا غلام ہوا جو درحم و دینار کا غلام ہوا جو نفس کی خواہشات کا غلام ہوا یہ سب سے بدترین غلامی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے گی جب آدمی نفس کا غلام ہوتا ہے پھر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آنا مشکل ہو جاتا ہے کافر کی غلامی میں اللہ رسول کی غلامی اخیار کی جا سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام چالیس سال فرون کی غلامی میں رہے یہای اور ذکرین و السلام ساری زندگی یہود کی غلامی میں رہے تو کافر کی غلامی میں تو نبی زندگی گزار گیا تو نفس کی غلامی میں آ کر آدمی اللہ اس کے رسول کا باقی ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے گی دوسرا کہہ فرمایا وطول العمل دوسرا ڈر یہ ہے کہ یہ لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے لمبی لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے موت نے دور نظر آئے گی زندگی نے قریب نظر آئے گی پھر کیا ہوگا جو بات میں نے پہلے کہی تھی جب یہ نفس کے غلام ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے باقی ہو جائیں گے جب یہ لمبی امیدیں بنائیں گے تو انہیں جنت بھول جائے گے جب یہ فیصلہ بات کو سجانے پیشے پڑ جائیں گے اور اپنی دنیا کے نظام لمبے سے لمبے سوچنے لگیں گے فیونس الاخرہ تو انہیں آخرت بھول جائے گی انہیں جنت کے شوق ختم ہو جائیں گے انہیں موت کا خوف ختم ہو جائے گا انہیں جہنم کی جو خوفناک گھاٹی ہیں وہ بھول جائیں گی پھر کیا ہوگا نتیجہ کیا ہے ہماری نبی نے فرمایہ اوہ مریمات آپ نے فرمایا اگر میری بات کو مان لو فیصلہ بات ہند سندھ کی امت تو وہ یہ ہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم نے دور لگائی ہے وہ جوتے پہن کر پیٹ پھیر کر وہ جا رہی ہے ایک آدمی یہاں سے اٹھا ممکن ہے ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں یا ممکن ہے ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں لیکن ایک آدمی یہاں سے اٹھا سیدھا اس نے جا کے جوتا پہن لیا اب یہ واپس نہیں آ رہا باہر جا رہا ہے دوسری حدیث میں آتا ہے واللت حضاء اللہ اکبر تو دنیا اٹھی ہے چلی ہے حضاء اور جوتا بھی پہن لیا ہے جوتا بھی پہن لیا ہے وہ زمانے کے جوتے ہوتے تھے لمبے لمبے تس میں بھی اس کے ساتھ باندھے جاتے تھے تب دوبارہ وہ کھلتے بھی نہیں تھے آسانی سے تو واللت حضاء مدبرتن مرتحلتن واللت حضاء ایک اور حدیث کو جوڑ کے میں کہا رہا ہوں کہ دنیا اٹھی ہے اس نے یوں پیوٹ پھیلے گی ہے اور وہ سیوڑیوں تک گئی ہے اور اس نے جوتے پہن لیا ہے اب یہ جا رہی ہے تم کیسے دیوانے ہو کے اس پہ لڑ رہے ہیں وَهَذِهِ الْآخِرَةَ مُرْتَحْلَةٌ قَادِمَا اور یہ آخرت تمہارے سروں پر آ کر تمہارے آنگن میں اتر چکی ہے تمہارے سہن میں اتر چکی ہے آخرت اور قیامت تمہارے سہن میں اتر چکی ہے لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں دنیا کی دور نہ لگانا جنت کی دور لگانا آج عمل ہے کوئی حساب نہیں ہو رہا کل حساب ہوگا پھر کوئی عمل کا موقع نہ مل سکے گا آج ایک آنسوں کا قطرہ دوزق کے سمندر بجھا دے گا اور قیامت میں آنسوں کے سمندر سے دوزق کی ایک چنگاری بھی نہیں بجھ سکتے چھو بھی آسٹا کرو آسٹا کرو تو دوسری حدیث ارتحلت الدنیا مدبرہ وہ گئی دنیا وارتحلت اللہ آخرت مقبلہ اور یہ آگئی آخرت وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے فَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآَخِرَةِ اے میری امت آخرت کے بیٹے بننا وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنِيَا دنیا کے بیٹے نہ بننا کیوں یا رسول اللہ فَإِنَّ كُلَّ أُمَّةٍ يَتْبَوْهَا وَلَدُ فَإِنَّ كُلَّ أُمِّنْ يَتْبَوْهَا وَلَدُهَا وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیشے دوڑتا ہے روکو پھر بھی دوڑتا ہے پکڑو پھر بھی دوڑتا ہے جو دنیا کو ماں بنا لیں گے اور اس پر بک جائیں گے نماز بھی گئی سچائی بھی گئی عدل بھی گیا دیانت بھی گئی انصاف بھی گیا محر وفا بھی اٹھ گیا محبتوں کے خون ہو گئے رشتے سفید ہو گئے ناتے ٹوٹ گئے اور پیسے کی کھنک کے سوا سنائی نہ دیا اور دنیا کی چمک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا اور لذتوں کی دوڑ کے سوا کوئی دوڑ نہ رہی اور پیٹ کی پوجہ کے سوا کوئی منزل نہ رہی اور شہوتوں کی انتہا تک پہنچنے کے سوا کوئی سفر نہ رہا جب یہ ہوگا تو اللہ قیامت کے دن ان دنیا کو ایک عورت کی شکل میں اٹھائے گا بوڑی عورت قولی سیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کون ہے وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا کون ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری دنیا ہے یہ تمہارا فیصل آباد ہے یہ تمہارا لاہور ہے یہ تمہارا کراچی ہے یہ تمہارے آٹھ بازار یہ تمہارے کھیل یہ تمہارے غلے یہ تمہاری فیکٹریاں یہ تمہاری ملیں یہ وہ دنیا ہے جس پر تم نے مجھے ٹھکرایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھینکو اس کو جہنم میں وہ کہے گی میرے بچے بھی تو میرے ساتھ کر دے میں بچوں کے بغیر کیسے جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس جس نے تجھ سے پیار کیا ان کو بھی لے جا اس کو لے فَإِنَّكُلْ لَهُمْ مِّنْ يَتْبَوْهَا وَلَدُهَا اب محبت تو ہر ایک کو ہے محبت تو ہر ایک کو ہے کس کو نہیں ہے لیکن یہاں محبت سے کیا مراد ہے جو اس دنیا کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتا چلا گیا اور آخرت کو بھولاتا چلا گیا اس کی گرفت میں آ جائے گا وہ کہیں گے پھینکو اسے وہ کہیں گے میرے بچے لے جا سارے ہی تیرے ہیں تو ہر وہ مرد عورت جس نے اس دنیا کی زیب و زینت پر اپنا سب کچھ لگایا ہوگا آج وہ بازی ہار جائیں اور میرے بھائیوں آخرت کا ہارا ہوا اس جیسا کوئی ہارا ہوا نہیں اور آخرت کا جیتا ہوا اس جیسا کوئی جیتا ہوا نہیں ہے تو قیامت ہمارے سر پہ آ رہی ہے قریب آ رہا ہے ہر آنے والا قل ایک اللہ رکھا کے لئے قیامت تھی آ گئی ایک کل جو مر گئے ان کی قیامت آ گئی آج جو مریں گے ان کی قیامت آ گئی جو پہلے مر چکے ان کی قیامت آ گئی جب ہم مریں گے ہمارے لئے قیامت آ گئی ایک قیامت ساری کائنات کی ہے ہم تو مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں اللہ ہمارے لئے بھی کوئی دفن کرنے والے پیدا کر دے گا لیکن میرے بھائیوں اس دنیا میں ایک دن ایسا ہے جب مرنے والے ہوں گے رونے والا کوئی نہ ہوگا لاشیں پڑی ہوں گی کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا مردے تھرے ہوئے ہوں گے اور جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا میتیں بکھری پڑھی ہوں گی اور انہیں تفنانے والا کوئی نہ ہوگا اور دھرویران ہوں گے اور منڈیاں سنسان ہوں گی اور بازار زیر و زبر ہوں گے اور ان پہ غم کرنے والا نوحہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا سورج جو زمانے کے انقلاب دیکھتا آیا چاند جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھتا آیا کارے جو قوموں پر اروج اور زوال کو دیکھتے چلے آئے یہ ہوا یہ فضاء یہ درخت یہ دھرتی یہ آسمان جو چشم دید گوا تھے پشلی قوموں کی زلطوں اور عزتوں کے آج یہ بھی سو جائیں گے آج یہ بھی بکھر جائیں گے آج یہ بھی مر جائیں گے ایسی صبح ہوگی یہی سہانہ وقت ہوگا جب پھروں میں چہل پہل ہوگی بچوں کو کھلایا جارہا ناشتے کروائے جارہے سکول کی تیاری ہو رہی اور خامند کو جلدی ہے دکان کھولنی ہے واق صبح صبح آ جاتے ہیں بیوی کو نراض ہو رہا ہے تو انہیں چائے دیرس کر دی تو انہیں ناشتہ مجھے دیرس پکا کے دیا کئی تیج دکانوں کو پہنچ کے کھول رہے ہیں کئی جھڑو دے رہے ہیں کئی تھان ٹھیک کر رہے ہیں کئی ٹیکٹ سجا رہے ہیں کہیں ایک حدیس میں آتا ہے کہیں گاہ آ جائے گا اور دکاندار ایسے کپڑے سے وہ میٹر سے کپڑا نہ پڑا ہوگا کتنے جی دس میٹر وہ یوں نہ پڑا ہے پھر اس نے کینچی اٹھائی اور یوں ڈالی اور ادھر گاہک نے پیسے نکالے جیتے اور گننے لگا اس کو پانچ سو روپے دینا وہ گن رہا ہے یہ کینچی ڈال رہا ہے اور ادھر ایک حالی زمین میں حل ڈال چوتا ہے ایک بیچ بکھیرنے والے نے مٹھی بیچ کے اٹھائی اور یوں گلند کی ہے چھٹا دینے کے لئے کھاد اٹھائی یوں چھٹا دینے کے لئے اور ایک انہیں یوں کسی اٹھائی پانی کا بہاؤ اور رخ ہاں جو فلانے در تیم ختم ہو گیا ہے ہوں میرا تیم آ گیا ہم تو دیاتی لوگ ہیں نا ہمارے پانی کی باری ہیں بچ تیرا دو گھنٹے مو گیا ہے تیرے چار گھنٹے مو گیا ہے ہوں میرے پانی دی باری ہے وہاں کیسے کسی اٹھاتا ہے اپنے پانی کی باری کو بدلنے کے لئے اور ادھر دلہن سجائی جا چکے ہیں ادھر دلہن کو سیرے بن چکے ہیں ادھر مراسی ڈھول لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر تخت شاہی سج چکا ہے بادشاہ کی آمد کے لئے ناقوس مو میں ہے کہ ہوشیار باش بادشاہ سلامت تشریف لے رہے ہیں اور ادھر اسمبلیاں اور ادھر بازار اور ادھر یہ سب کچھ آج سوچو نا جیسے آج صبح ہوئی ہے ایسی ہی ایک صبح فیصلہ بات پر ہوگی اور یہ سب کے ساتھ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةَ وَآگِعَا الْقَارِعَةِ مَا الْقَارِعَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ الْحَاقَّةِ مَا الْحَاقَّةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين کاش 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 ہائے کاش آپ قرآن کا یہ پیغام سمجھتے ہوتے ہائے کاش جنگ اور نوائے وقت کی وجائے انگریزی کے حروف سمجھو ہماری ضرورت ہے لیکن کاش آپ یہ پیغام سمجھتے ہم یہ پیغام سمجھتے فکیس ہے بات سے قرآن کو قرآن ہے القارعہ مَا الْقَارِعَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ الْحَاقَّةِ مَا الْحَاقَّةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين هل أتاك حديث الغاشية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض افقالها وقال الانسان ما لها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتفرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت اذا الشمس قورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار غطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْعُودَ تُسْعِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا السَّحْفَ نُشْرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ قُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمَ سُعْرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَةَ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ یہ ایسے میرے بھائیوں زلزلیں ہیں ایک ایک لفظ ہتھوڑا ہے جو دماغ پر پڑتا ہے جو سر پر پڑتا ہے پر ہائے میں کیا کروں کہ ہمارے لئے قرآن ایک اجنبی کلام بن گیا پردہ نے یہ مولوی کیا کیا اندازہ اندازہ میں نہیں لگی ہیں ہائے ہائے وہ کیا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس آواز کی جو تمہارے کان کے پردے پھار دے گی تم نے کسی سے پوچھا بھی ہے منڈیوں کے ریٹی پوچھتے رہتے ہو بسکوٹ کے ریٹی پوچھتے رہتے ہو کبھی تم نے پوچھا ہے وہ کیا آواز ہے جو کانوں کے پردے پھار دے گی وہ کیا حقیقت ہے الحق تم فیصل آباد والے کسے حقیقت سمجھ رہے ہو دھوکے کو حقیقت کہہ رہے ہو تیرے رب نے کہا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ سارا فیصل آباد اور اس کے کاروبار یہ سب دھوکہ سب دھوکہ وہ جو سے تم دھوکہ کہہ رہے ہو وہ سے تمہارا رب کہہ رہا الْحَقَى وَوْحَقِيقَتْ مَلْحَقَى وہ کیا حقیقت ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَقَى تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کسے کہتے ہیں تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی جنہوں نے قیامت کی حقیقت کو جھٹ لیا تھا اور میرے سامنے آنے کو ٹھکرائے تھا تو میں نے کیا کیا تھا کذبت ثمود وعادم بالقارعہ عادو ثمود اکڑے تھے فَأَمَّا ثمود فَأُحْلِكُ بِالطَّاغِيَا ثمود کو فرشتے کی چیخ نے پکڑا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا اور قوم آدھ کو ہواوں کے طوفانوں نے پکڑا اور سات رات آٹھ دن انہیں زیر و زبر کر دیا وَجَاءَ فِرْعُون وَالْمُوتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ پھر فرعون دندناتا ہوا آیا وَرَبِ عَلَكَ نَاقُوس وَجَاتَا آیا اور انسانیت کو اپنے سامنے میں چھکاتا آیا لیکن کیا ہوا فَأَصَوْ رَسُولِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَتَ الرَّابِيَا تِرِ رَبْنِ انہیں پُقْرَا انہیں جَقْرَا اور انہیں اٹھا کے سمندروں میں ڈالا اور انہیں مشلیوں کی خوراک بنایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلْ لَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَا وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةِ قومِ نُورِ آئی تھی جو کہنے لگی فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وہ کہا ہے عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے پھر ہم میں پانی آیا زمین کے نیچے سے آسمان کے نیچے سے آسمان سے بھی برسا زمین سے بھی نکلا ہم نے سید کو اس میں غرق کیا اور نوح علیہ السلام کو بچایا اس کے بعد اتنے ہفوڑے مارنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے فصلہ باد بولو تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے وہ حقیقت قیامت ہے جو اللہ رکھا مرحوم پہ آگئی جو قبروں پہ سوئے ہوئے پر آگئی اور جو ہم پر بھی آنے والی ہے ایک فرد قیامت اور ایک وہ قیامت ہے جو من ابھی بتائی تھی کہ ایک آواز الحق و حقیقت القارعہ و پرد پردے پردین والی وما یوم الجزا یوم النشور یوم الفصل یوم القیامہ یوم الساعة یوم الزلزال یوم الحشر یوم النشر یوم الصدور یوم الفضع یوم التغابن یوم السؤال یوم الفوزان یوم الخسران یوم الطامت القبرہ یوم الساعة یوم یفر المرء من اخی یوم الغاشیہ یوم الآیتیہ یہ سارے قیامت کے نام ہیں جو قرآن سے میں نے آپ کو بتائیں عرم میں یہ دستور تھا جب کوئی چیز عظیم و شان ہوتی تھی تو اس کے نام زیادہ کرتے تھے نام زیادہ کرتے تھے تلوار کے پانچ سو نام ہیں عربی زبان میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے تلوار اس سے آگے ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں عربی زبان میں پانچ سو نام ہیں اللہ تعالی نے کوئی پچاس نام قیامت کو عطا فرمائے ہیں اپنے قرآن میں کہ وہ 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 کیا ہے اب وہ حقیقت آگے کیا ہے وہ ایک آواز یہ تڑ تڑا کر ٹوٹیں گے پہاڑ تمہارے فیصل آباد کے آٹھ وازار اور کٹوں کے پہاڑ نانگا پربت کی چوٹیاں حمالیہ کی ناقابل تسخیر پہاڑی سلسلے آج وہ ریت بنتے چلے جائیں فکانت ہبا امم بکتا ریت بن کے اڑیں گے انسان حیران پریشان ماں کے ہاتھ سے نوالے چھوٹ جائیں گے چھولے پھنڈے ہو جائیں گے ہانڈیاں الٹ جائیں گی تب ایک توٹ جائیں گے ہاتھ کے بنوں میں پیڑے زمین پہ گریں گے اور کینچی ڈالا ہوا دکاندار بجائے کپڑے کو کاتنے کے کینچی ادھر لڑک جائے گی وہ ادھر لڑک جائے گا اور گننے والا پیسہ یوں پیسہ بکھر جائے گا ہاتھ ڈھیلے ہو کے گر جائیں گے کسی ہاتھ میں تھی کسی پیچھے گری وہ آگے گرا بیج بکھرنے والا مٹھی ڈھیلی ہو گئی بیج وہیں ڈھیر ہو گیا وہ پیچھے ڈھیر ہو گیا مٹھی آگے ڈھیر ہو گئی گجرے ٹوٹ گئے سہرے بکھر گئے مراسی بھاگ گئے ڈھول ٹوٹ گئے باراتوں کو اپنی پڑ گئی مائیں اپنی فکر میں باپ اپنی فکر میں دودھ پیلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو یوں اٹھا کے پھینکیں گی جس سے گندگی کی ٹوکری کو باہر پھینکا جاتا ہے کہ میں بچوں لیکن آج نہ بچہ بچے نہ ماں بچے نہ پیلانے والی بچے نہ پینے والا بچے حکومتیں سنسان تخت ویران اسمبلیاں بے آباد بازار ٹوٹ گئے منڈیاں لٹ گئیں سب سب بکھر گیا جنگل کے جانور ویدل وحوش وحشرت وہ بھانگے گے انسانوں کے طرف انسان بھاگیں گے جنگلوں کے طرف جنات ظاہر ہو جائیں گے اب تو جنات شکے ہوئے اس دن جنات بھی ظاہر ہو جائیں گے ان کی بھی چیخ و بکار آہ و بکا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے زمین کو پھٹتا ہوا اور زمین کے اندر سے آپ کو نکلتا ہوا سمندر بھڑک اٹھیں گے سورج ٹوٹنا شروع ہو جائے گا یہ سورج کو کیا ہو گیا آج یہ بھی مر رہا ہے تم پر اب نوحہ کرنے والا بھی نہ بچائے گا اور تمہیں دیکھنے والا بھی کوئی نہ بچائے گا آسمان میں شگاف پیدا ہوئے تارج اپنا چمک نہ بھول گئے اور سیاری کوئی نوحہ ایسے ایسے بیٹھنا شروع ہوئی بیٹھنا شروع ہوئی پھر ایک خوفناک چیخ کے ساتھ انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب ایک موت مر جائیں گے آج کوئی عبرت لینے والا کوئی نہیں کوئی ایک آنسو بہانے والا کوئی نہیں پہلے آسمان پہ اللہ کا حکم نافذ ہوگا موت موت پہلے آسمان کے فرشتے دھڑم اتنے فرشتے ہیں کہ چار انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے آسمان پر ماتھا سجدے میں پڑا ہوا ہے دھڑم پھر دوسرا آسمان فنا پھر تیسرا فنا پھر چوتھا فنا پھر پانچ ماں فنا پھر چھٹے پہ پھر ساتھ میں پہ ایک دم آسمان کی مخلوق کا صفایہ ہو رہا ہے نورانی مخلوق بھی آج موت کی قلواہت کو چکھ رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ ارش کی طرح متوجہ ہوگا پھر کہے گا ارش کے فرشتوں کو موت دے دو وہ چار اس وقت فرشتیں ہیں قیامت کا دن آٹھ ہوں گے ابھی چار گریں گے ارش اللہ کے عمر پر کھڑا ہویا گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل مر جائے مکائل مر جائے اس اعلان کو سن کر اللہ تعالیٰ کا عرش پکارے گا یا اللہ جبریل کو بچا لیں مکائل کو بچا لیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فَقَدْتَ تَبْدُ الْمُوتَ عَلَى مَنْ تَانَ تَحْتَ عَرْشِ چُپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا کوئی نہیں زندہ رہ سکتا جبریل مکائیل پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے تو وہ سور پھونک رہا ہوگا ابھی تک سور اس کے ہاتھوں سے چھوٹے گا ارش پر چلا جائے گا اور اسرافیل ایسے گرے گا پھر اللہ تعالیٰ اوپر ملک الموت نیچے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کون باقی تو وہ کانپتے ہوئے کہے گا بس یا اللہ میں باقی اوپر تیری ذات باقی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جاتو بھی میری ایک ادنا مخلوق ہے آج توجہ بھی موت کا پیالا پینا ہے وہ ایسی چیخ مارے گا اگر انسانیت اور جنات ہوتے تھے ان کے کلیجے پھٹ جاتے پر وہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں ملک الموت کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیعتے اب ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آئے سب ختم میرے بھائیو اس مٹ جانے والے گھر اس ٹوٹ جانے والی جھوک اس اجڑ جانے والی سرائے پر اپنا سب کچھ لگا دینا اس سے بڑی کوئی دنیا میں نادانی کوئی نہیں تو کہرس و حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا دیکھو کیسے جوان بچے کو لے گیا قزاک قزاک پرانی اردونا ڈاکو قزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا جوان جوان بچے کو اٹھا کر لے گیا بڑوں کو چھوڑ گیا جوان کو لے گا نکارے بجاتا ہوا گیا آ رہا ہوں آ رہا ہوں روک کے دکھاؤ روک کے دکھاؤ قزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربھارا کیا گیموں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا بھائیو بھائیو اللہ نے اس کو مٹانا ہے وہ سافر بن کے چلو اپنی آخرت قسام میں رکھ کر چلو پھر اس سے اگلے دن ہے اس سے اگلے دن آئے گا اس سے اگلے دن آئے گا جب اللہ نے سب کچھ مٹا دیا پھر اعلان کرے گا ہاں این الملوک بادشاہ کہاں ہیں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ ہی کس کی ہے کوئی ہوتو جواب دے پھر لکھئے گا للہ الواحد القحار آج اتلے اللہ کی بادشاہی ہے انی بدأتو بالدنیا ولم تكن شیا وانا اللذی اعیدوها من دنیا کو بنایا من اسے مٹایا اب انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے گا تم پھر اٹھایا جائے گا کما بدأنا اول خلق نعیدو وحشرناهم فرم نغادر منهم احدا وعرضو على ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل ضائمتم ان لن نجعل لکم موعدا تم کہتے رہے پتنے کون زندہ کرے گا کیسے زندہ کرے گا ایک آواز وہی آواز جس سے موت کا پیغام جس سے موت کا پیغام دیا تھا اسی آواز کو زندگی کا پیغام بنایا اور ایک آواز ونشق فی السور ایک آواز ہے فیضاہم من الاجداث الى ربهم ینسلون قبریں پھٹ گئیں لوگ نکلے لوگ نکلے مرد عورت پہرے جوان ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر میدانِ محشت کی طرف میدانِ محشت کی طرف سفر چل رہا ہے فتہتون افواجہ تین قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ پیدل سے رہے ہیں کچھ لوگ سواریوں پہ چل رہے ہیں کچھ لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے سر کے بل تو ایک صحابی نے کہا سر کے بل کیسے چلیں گے یا رسول اللہ کہ جس اللہ نے ٹانگوں پر چلائے وہی سر کے بل چلائے گا جس کو اللہ نے پکڑ لی اور اس کو فیصلہ بات سے ملک شام تک سر کے بل چل کے جانا پڑا اس کا تو اسی میں حشر ہو جائے گا تو اسی میں ختم ہو جائے گا لیکن ہائے آج موت مر رہی ہے واقعی کوئی نہیں مر رہا آج موت کو موت آنی ہے تو اللہ ساتھ کو کٹھا کر رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّقُ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا اللہ کا عرش سروں پر آئے گا اس کو آٹھ فرشتوں نے انخوایا ہوگا اور وہ تصویح پڑھیں گے سبحان ذی الملک والملقود فبحان ذی العزت والجبروت سبحان الحی اللذی لا يموت یمیت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا يموت اس تصویح اس کی آواز ہوگی اس کی حبت ہوگی جب یہ عرش سروں پر آئے گا تو ساری دنیا بے ہوش ہو کے گیر جائے گی ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے اس کے بعد باقی مخلوق کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا پھر انبیاء کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ ازان دینے والوں کو بولائے گا آو بھائی آج شفی کو کپڑے پہناؤ گلستان کا علونی والے ننگے اور شفی نے کپڑے پہنے ہوں گے ہیں جس کو یہ سمجھتے ہیں یہ دو ٹکے کا نوکہ رہے ہیں یہ ہمارا دو ٹکے کا منازم ہے اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور یہ سارے جو چودری بیٹھے ہیں اور یہ جو ہم کھڑے ہیں ہم سب ننگے معزن کے کپڑے ہوں گے سب سے اونچے مقام پر معزن کھڑے ہوں گے سب سے اونچے مرتبے پر کھڑے ہوں گے ایک دفعہ حضرت علی نے فرمایا ہائے کاش میں جہ حضور سے یہ وسیعت لکھوا لیتا کہ آپ کے بعد آپ کی مسجد میں میرے بیٹے حسن حسین ازان دیں گے اور کوئی ازان نہ دے گے اس کے بعد آپ کی مسجد میں میرے بیٹے حسن حسین ازان دیں گے اور کوئی ازان نہ دے گا پر میں یہ کام نہ کر سکا جو آخرت کو سامنے رب کر چلتے ہیں وہ ایسی اس کی عظمت ان کے دلوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے تو چوتھے نمبر پر معزن کو کپڑے پہنائے جائیں جو اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا جس کو چاہے گا پہنائے گا پر اس کے بعد کوئی نہیں آتا کہ کس کو پہنائے گا بوسوں کو اس کے بعد بھی پہنائے گا لیکن وہ اس کی اپنے اختیار پر ہوگا اپنی ثواب دید پر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کو لائے جائے تو آئے گی مہکتی ہوئی پھر اللہ فرمائے گا جہنم کو لائے جائے وہ آئے گی پھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی تو وہ آئے گی ازلفت الجنت للمتقین دوزخ آئے گی برزت الجحیم للغاوین پھر اللہ فرمائے گا پلسرات بیچھائے جائے ام منکم الا واردو پھر پلسرات پھر اللہ فرمائے گا ترازو لاؤ تو ترازو آئے گا وَنَبْعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيُومِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَةٌ یہ ترازو کتنا حساس ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اِن کَانَ مِثْقَ لَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَ بِنَا حَاسَبِينَ اگر تو نے رائی رائی رائیہ دیکھا رائیہ تو اب دانتے ہاتھ میں اب تو رائیہ کاشت بھی ویسے بند ہو گئی چینی کا دانہ چینی کا ایک دانہ اٹھائیں یہ رائی کا ایک دانہ ہے رائی کا ایک دانہ چینی چینی کا ایک دانہ اور اللہ تعالیٰ کہہ کہہ رہے ہیں اگر اس چینی کے دانے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی تو نے کوئی اچھائی اور برائی کی ہوگی تو میرا ترازو اس کو بھی تول لے گا اسے بھی تول لے گا اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَ بِنَا حَاسِبِينَ کوئی ہے میرے جیسا حساب کر کے دکھا دے حساب لے کے دکھا دے خلال اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عبادی اے فَسْلَبَدْوَلُ اے مرد و عرصو اے میرے بندے اور بندیو اِنِّي انصدتو لکم میں خاموش رہا منذ انخلقتکم الى یوم احیی تکو جس دن تمہیں پیوہ کیا اس دن سے لے کر آج تک بس میں تمہیں دیکھتا رہا تمہارے سنتا رہا تمہارے دیکھتا رہا تمہارے رات کا رونہ بھی دیکھا رات کا رکس بھی دیکھا پردہ دار عورت کا حیاء بھی دیکھا بازاری عورت کا عوارہ پن بھی دیکھا نوجوان کا بانکپن بھی دیکھا اور نوجوان کا تقدس بھی دیکھا بادشاہوں کا عدل بھی دیکھا بادشاہوں کا ظلم بھی دیکھا اور پائل کی چھنکار کو بھی سنا اور آہ و گکا اور سسکیوں کو بھی سنا تمہارے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا تمہارے موسیقی کے شیطانی نغم کو بھی سنا تمہارے ظلم و ستم کو بھی دیکھا تمہارے عدل و انصاف کو بھی دیکھا تمہارے ترازو کے زہی تولنے کو بھی دیکھا تمہارا سچ بولنے بھی دیکھا تمہاری خیانت کو بھی دیکھا تمہاری بدیانتی کو بھی دیکھا تمہیں سجدے کرتے بھی دیکھا تمہیں سجدوں کو انکار کرتے بھی دیکھا تمہیں نماز پر بلاتے ہوئے جب معزن بلاتا تھا تو تمہارے قدم کو اٹھتے بھی دیکھا اور تمہارے قدموں کو بوجل ہوتے بھی دیکھا میں نے سب دیکھا فَالْيَوْمَ أَنسِتُوْ لِي آج چپ ہو جاؤ آج میرے بولنے کا نمبر ہے آج تیری زندگی کی کتاب تیرے سامنے آگے اقرار کتاب پڑھو اس کتاب کو پڑھو اس کتاب کو آج تیرے لیے تیرا اپنا عمل گواہ ہے اور کافی ہے میرے بھائیو اس دن بہت سے لوگ ناکام ہوں گے اور بہت سے ناکام ہوں گے دیہو بھائیو موت تو کوئی بھی ہو بڑے کی ہو اجنبی کی ہو اپنے کی ہو پرائے کی ہو جوان کی ہو بچے کی ہو موت عبرت ہے موت عبرت ہے لیکن جوان موت زیادہ عبرت بن جاتی ہے کہ نفسیاتی طور پر ذہن آمادہ نہیں ہوتا اس کی موت کو قبول کرنے کے لیے ساتھ ورس کے بعد جینے والے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اب تو ہم جی بونس کر رہیں اب تو ہم بونس کر رہیں لیکن اس سے پہلے پہلے زندگی کی تمنہ جوان ہوتی ہے بھرپور ہوتی ہے جب اس پت موت آکر وار کرتی ہے اور کسی جوان کو اٹھا کے لیے جاتی ہے تو ایک دفعہ ذہن کو جھٹکا لگتا ہے گھر والوں کو زیادہ دوسروں کو کم اگر اس سے نفع نہ اٹھایا گیا اور اپنے دل کو آخر کی طرف نہ موڑا گیا تو پھر یہ ایسی ہے جیسے سپیڈ بریکر پر گاڑی رکی اور پھر ریس پکڑی اور وہ گئی اگر ہم نے اس سپیڈ بریکر سے اپنے آنکھوں کو نہ کھولا اور اپنے آپ کو نہ سمالا تو چند دن کے بعد خود گھر والی بھول جائیں گے پرائیوں نہ تو بھولنا ہی ہوتا ہے گھر والی بھول جائیں گے اس لئے میرے بھائیو اپنی زندگی کو امانت سمجھو اور اس دن کی تیاری کرو جس دن اللہ بلائے گا ہاں آ جائے بھائی فلان بن فلان کو لائے جائے فلان کی بیٹی بلالی جائے فلان فلان کی بیٹی بلاؤ جب یہ اعلان ہوگا فلان اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ انہو بذج بذج کس کو کہتے ہیں بکری جب بچہ دیتی ہے تو ایسے گھر جاتا ہے تھوڑے دیر کے بعد اٹھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کام پر ہی ہوتی ہیں جو کہ ابھی طاقت دوڑی نہیں ہوتی تو ایسے ٹانگیں کام پر پھر گھر جاتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر ایسے ٹانگ کام پر پھر گھر جاتا ہے اس بکری کے بچے کو عربی میں کہتے ہیں بذج تو اس دن بڑے بڑے سورمان شاہ سوار پہلوان میرے بھائیو بڑی بڑی بیگمات بڑی بڑے امیر اور امیرن غریب و غریباں کیا حال ہوگا وہ ایسے ٹانگیں کام پر ہوں گے اس طرح کبھی ادھر کو گر رہے ہوں گے کبھی ادھر کو گر رہے ہوں گے جب اللہ کہے گا لاؤ وہ ایسے آئے گا تھر تھراتا ہوا کامتا ہوا سامنے ترازو دائیں طرف جبرائیل اوپر اللہ کا عرش ادھر جنت ادھر جہنم بیچ میں جھولتا ہوا ترازو پیشے انسانوں کی نظریں لگیں دیکھو اب کیا ہوگا دیکھو اب کیا ہوگا سانس بند تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ بھائی اس کی نیکییں لاؤ رکھی آ رہے اس کی برائی لاؤ رکھی آ رہے سب سے زیادہ وزنی عمل جو میرے آپ کے ترازو میں آئے گا وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق جو آج بازار سے گھر سے دفتر سے مسجد سے مٹ چکے ہیں مٹ چکے ہیں نشان مٹ چکا ہے اچھے اخلاق کا ہی ہی شکر ایف نمازیں پڑھنے والے اب بھی سو میں پانچ ہیں لیکن اخلاق والا سو میں کوئی ایک ہی بھی نہیں کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو گالی سن کر چپ ہو جائے دعا دے دے جو جو اپنی برائی سنے تو آگے ان کو دعا دینا شروع کر دے ورنہ بھائیو میں تو سارا جہان چھے برعظم پھی رہا ہوں میں نے اخلاق والے کوئی نہیں دیکھے لاکھ کے بعد بھی ایک میں زیادہ بتا رہا ہوں اگر میں دس لاکھ پر اچھا لانگ لگا کر کیونکہ مجھے ایک نظر آیا تو بھی میں کہتا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں سب سے وزنی چیز جو میرے طرازوں کو چھپا دے گی وہ اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق کی کیا بنیاد ہے توسلو من قطعک توڑنے والے سے جوڑو توتی من حرمک نہ پوچھنے والے کو پوچھو تعفو امن دلمک زیادتی کرنے والے کو ماف کر دو جو یہ تین کام کرے گا سب سے وزنی طرازوں اس کا ہوگا اے ادھر گناہ اور ادھر کبیرہ گناہوں کا بڑا وزن ہے بہت بڑا وزن ہے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے ماں باپ کی نافرمانی سنو رہو جوان بچے خاص اور سے سنو شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے ماں باپ کی نافرمانی وہ ماں باپ انپڑ ہوں گوار ہوں ظالم ہوں جو بھی ہوں ان کے سامنے اوف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے سب سے بڑا جرم پھر قتل نفس پھر قتل کرنا پھر زنا کرنا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں کبائر جو بڑی بڑی نیکیوں کو ہوا میں اچھال دیں گے بڑے بڑے نیکیوں کے انبار ہوا میں اچھال دیں گے غیبت غیبت زنا سے بڑا جرم کس لحاظ سے کہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا زنا کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے پر غیبت کرنے والا سمجھتے نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے اللہ نے ایک انسان بنایا کچھ اچھائیاں دی کچھ کچھ اس میں کمیاں ہیں اب میں مجھے حق نہیں کہ مجھے تنقید کروں اس کی برائی کروں جب میں برائی کرتا ہوں تو میں اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہوں تو اللہ کی ذات پر اعتراض زیادہ سنگین بن جاتا ہے تو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے ابھی ہمیں موت نہیں آئی ہم توبہ کر سکتا اس جوان موت سے ہم عبرت لے کر توبہ کر سکتا مرپس وقت ہے مرد بھی عورتیں بھی ہم توبہ کریں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمارا ترازو وہ انبیلنس ہو جائے اور گناہ بڑھ جائیں اور نیکیاں گھٹ جائیں خدا نہ خاصتہ یہ اعلان ہو گیا تو پھر کچھ نہ پوچھو کیا ہوگا جب اللہ کہے گا نیسے پکڑو یہ ہار گیا تو مجھے دیکھو فرشتے اس کو یہاں سے پکڑیں گے دیکھ رہے مجھے جبڑا نیچے والا جبڑا اور ہاتھ اندر ڈالیں گے اندر یہاں اور اس کو یوں کھینچیں گے جو سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے اس کو جو جھٹکا دیں گے اور عورتوں کو پکڑیں گے سر کی چوٹیوں سے مردوں کو پکڑیں گے یہاں سے اور عورتوں کو پکڑیں گے سر کی چوٹی سے اور یوں جو گھسیتیں گے وہ کہیں گے رحم رحم فہم کرو وہ کہیں گے پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کر سکتے علیہا تسعہ عشر ایک چھالہ میرے موں میں نکل آئے تھا چند دن پہلے دس دن میں تڑپتا رہا میں کھانا نہیں کھا سکتا اور میں دس دن اس سے زیادہ اس بات پہ تڑپا کہ یا اللہ یہ تو ایک چھالہ ہے یہ نہیں برداشت ہو رہا تو جہنم کی آت کیسے برداشت ہے جبکہ احساسات زندہ ہو جائیں جسم پانچ پٹ نہیں ہوگا ایک دانت دس میل لمبا چوڑا ہو جائے گا ایک دانت جہنم میں جانے کے بعد ایک دانت دس میل لمبا پورا جسم کتنا بڑا ہوگا پھر اس میں احساسات کتنے طاقتور ہو جائیں گے اور اس پر آگ کا کرتہ آ گیا اور آگ کی شلوار آ گیا اور کھولتا پانی پینے کو دیا گیا نوالے نے تو دس دن تڑپایا وہ کھولتا پانی جس کا ایک لوٹا سات سمندر میں ڈالا جائے تو ساتوں سمندر اُبلنے لگ جائیں گے وہ پانی جس کو پینے کو مل اس کا کیا حال ہوگا تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ایک صحابی تحجد میں قرآن پر رو رہے واغوثاہ من النار اے مولا آگ سے بچا یہ تو بچے ہوئے لوگ تھے نا صحابی کیسے دوزخ میں جا سکتا صحابہ تو سب جنتی ہیں جب وہ فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے اس کا رونا سنا آپ گزرے تو وہ رو رہا تھا گھر میں بیٹھا ہوا تو اس کی آواز باہر آ رہی تھی جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو آپ نے اسے فرمایا آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رولا دی آہا کیا لوگ تھے کیسے لوگ تھے جو جنتی لوگ ہیں ہم پر بھی فرشتے روتے ہوں گے ہمارے نافرمانیاں دیکھ کر پھر ایک صحابی آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک صحابی نے چھلنگ لگا ایک کرتہ و دورہ ریت پہ لیٹ گئے اور ایسے پلٹ پلٹ ہونے لگے کہیں گے اے نفس دیکھئے ریت تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو دوزت کیا کیسے برداشت کرے تو آپ نے فرمایا اس کو بولاؤ اس کو بولاؤ وہ آ گیا کہ نہیں تو نے کیا کیا کہا جی مجھے دوزت کا خوف آیا اللہ کا در سے میں نے یہ کیا تو آپ نے فرمایا اس وقت تیرے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ تجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے پھر آپ نے صحابہ سے کہ اس سے دعائیں کروالو اس سے دعائیں کروالو اس کی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں تو میرے بھائیو قبل اس کے کہ ہماری گردن میں موت کا پھندہ آئے اور ہم زندگی کی بازی ہاریں ہم اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے فکر کریں اس غفلت کی موت یہ غفلت کی موت حلاقت کی موت ہے کہ بھائیو توبہ کرو اس توبہ پہ پختہ ہونی کیلئے میں کہتا ہوں کچھ وقت تبلیغ میں جاؤ اللہ کی رحمے پھرو اس سے انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتا محول بدلنے سے زندگی میں قوت آتی ہے ایمان میں طاقت آتی ہے اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا بڑا حسین کام ہے ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں زندگییں بدل رہیں آپ سے بھی گزارش ہے بڑی جوان موت ہے اللہ ان کے ہر والوں کو اس کا حوصلہ دے سبر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے وہ کسی کو پہلے بلاتا ہے کسی کو بعد میں بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیعت ہے وہ ماں سے زیادہ مہربان باپ سے زیادہ شفیق اس کا کوئی فیصلہ ظلم نہیں اس کا کوئی فیصلہ سختی نہیں اس کا ہر فیصلہ سرسر رحم ہی رحم ہے اور سراپہ محبت ہی محبت ہے مر جانا ایسے جیسے لوٹ کے گھر چلے جانا مرنے ایسے جیسے لوٹ کے گھر جانا آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ اس سے بھی نہیں پسند کرتا تو اس عاشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں مرنے چاہتا ملاقات کا شوق کا مطلب موت ہے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں مرنے چاہتا تو پھر کیا ہوا اللہ ہم سے ہمیں نہ پسند کرے گا آپ نے کہا نہیں نہیں جب موت کا وقت آتا ہے اور اللہ تعالی آخرت کے منظر کھولتا ہے تو اس وقت ہر مرد عورت بوڑا ہو جوان ہو بچہ ہو اس کی روح تڑپتی ہے کہ میں جلدی سے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آخرت کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ کی ملاقات اس کے اوپر سوار ہوتی ہے اس وقت اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہ لیتا ہے اور نہ فرمان آدمی نہ کبھی اللہ کو راضی کیا اس کے حکموں کو پورا کیا جب وہ مرنے لگتا ہے تو آخرت کو دیکھتا ہے مر گیا کہتا مجھے بچاؤ بچاؤ مجھے پیشے لے جاؤ تو جب وہ اللہ کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پھر نہ پسند کرتا ہے تو ہمارے کسی بھی فرد کا دنیا سے اٹھ جانا اگر وہ ایمان پر ہے اطاعت پر ہے نعمت ہے پھر اس سید مرہوم کو تو بیماری نے پکڑا ایک سال کی بیماری وہ بھی کینسر جیسی سارے گناہ ویسی جھڑ جاتے ہیں میں نے کل بھی اس کے جنازے پر حدیث سنائی تھی کہ یوتب الشہید فیونسبلہ المیزان شہید کو لائے جائے گا اللہ کہے گا حساب لو یوتب الصدیق فیونسبلہ المیزان صدیق کو بلائے جائے گا اللہ کہیں گے حساب لو پھر بلائے جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں مبتلا کیا مرض میں مصیبت میں اور اسی میں اس کو اٹھا لیا جب اس کو بلائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے تو مجھے ویسے ہیہ آ رہا ہے میں نے اسے دنیا میں بکھرہ امتحان لے لیا اور آزمائش میں ڈال دیا جا جاؤ جاؤ تیرا نہ کوئی حساب ہے نہ تیری کوئی پوچھ پر تال ہے نہ تیری کوئی فائل دیکھی جائے گی چلو چلو جاؤ جاؤ ان سے پہلی جنت میں چلے جاؤ پھر ایک حدیث مجھے بڑے زمانی کہ جنت میں کچھ محل ہیں جن کے نیچے ستون کوئی نہیں اور اوپر کوئی زنجیر سے وہ لٹکے ہوئے کوئی نہیں وہ اس طرح معلق ہیں جیسے بادل زمین آسمان کے درمین معلق ہوتے ہیں نیچے ستون نہیں اوپر کوئی زنجیر نہیں اور وہ اس طرح جنت میں اڑتے ہیں جیسے بادل اڑتے ہیں تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے تو آپ نے فرمایا تم نے پرندوں کو دیکھا جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں اب اپنے گھونسلے پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک زقند لگاتے ہیں اور اڑتے ہوئے اپنے پہنچ جاتے ہیں گھونسلے میں ایسی جنتی یوں قدم اٹھائیں گے اور سیدھے اس کے اندر تو دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کن کے لئے ہیں تابنکال اہل الاوجا یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو درد سہتے سہتے اور بیماریاں سہتے سہتے اور مصیبتوں سے گزرتے گزرتے جو مر گئے تو یہ ان کے لئے اللہ نے تیار کیے ہوئے یہاں کسی پر کوئی مشکل آجا کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کس گناہ میں پکڑ لیا کیسے دیوانے لوگ کیسے دیوانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں دنیا کا آنا اللہ کی رضا ہے اور دنیا کا چلے جانا اللہ کی ناراضگی ہے پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پکڑے گیا پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پکڑے گیا مگر پھر تو امام حسین نعوذ باللہ بڑے ہی مجرم تھے جو ایسے پکڑے گئے کہ ساری نسلی زبا ہو گئے پھر تو سب سے بڑا سب سے بڑا ناراضگی کا اظہار تو امام حسین پہ ہوا کہ ہر شئی زبا ہو گئے تھوڑا سا لگ کربار میں جھٹکا دے دے تھوڑا سا بیماری کا جھٹکا دے دے دائیں بائیں تفسرے کر دے پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پکڑے گیا پتہ نہیں کیڑی موسیب میں پکڑے گیا بھائیو یہ دیکھو اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے اس کے نبی کا متبع ہے اور فرائض کا پورا کرنے والا ہے تو اللہ اس سے سو فیصد راضی ہے چاہے یہ آزمائش میں ہے چاہے یہ فراخی میں ہے اگر وہ حکموں کا توڑنے والا ہے شریعت کو چھوڑنے والا ہے سنتوں کا وہ تارک ہے تو پھر اللہ اس پر ناراض ہے چاہے وہ ملک کا پتشاہ ہو چاہے وہ ملوں کا مالک ہو چاہے وہ رڑی چلاتا ہو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی دین سے دوری اللہ کے راضی ہونے کی نشانی دین کے قریب ہونا ہے اس لئے بھائیو اس کے لئے دعا بھی کرو اور اپنے لئے توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے پہلے جب وہ آنے ہی والا ہے اس نے آ ہی جانا ہے اللہ ہم سب کو اس وقت کی تیاری کا موقع دے اس کی توفیق دے اور جو چلے گئے ہیں اب ہمارے پاس اس کو اس قرآن پڑھنے کے سیوہ کشن اب ایک بسٹرکوز اس کے پاس نہیں جا سکتا ایک دمڑی اس کے پاس نہیں جا سکتی ہاں آپ کا پڑا ہوا ہمارا پڑا ہوا یہ اس کو پہنچتا ہے اور اصل مسئلہ بھی جنازہ بھی جنازے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھا ہے بیٹا مرے تو باپ جنازہ پڑھا ہے حق اس کا ہے وہ اپنا حق کسی اور کو دے دے تو وہ اس کو اجازت ہے لیکن پہلا حق اس کا ہے وہ کس لیے وہ کس لیے کہ جب بیٹا باپ کا جنازہ پڑھتا ہے تو جنازہ دعا ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے تو وہ دعا پڑھتا نہیں وہ دعا مانگتا ہے وہ دعا مانگتا ہے مانگنا اور دعا پڑھنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جنازہ آخری موقع ہے اس کو اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کا تو جتنے درد کے ساتھ جتنی درب کے ساتھ مانگا جائے گا اتنا وہ قبول ہوگا بیٹے کی لاش سامنے ہو اور باپ جنازہ پڑھا رہا ہو تو وہ جنازہ نہیں پڑھائے گا وہ مانگے گا سراپہ سوال بن جائے گا باپ سامنے ہو اور بیٹا جنازہ کے لئے کھڑا ہو تو وہ جنازہ کی دعا پڑھے گا یعنی وہ مانگے گا مانگنے اور پڑھنے کا فرق بتاؤں یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا چوک میں فقیر آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی وہ وہ شیشے پر ایسے ایسے ہاتھ مرتے رہتے ہیں آپ ان کو دیکھتے بھی نہیں پھر بھی وہ مرتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں اس صبر کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور شیشہ کھول کہ روپیہ دو روپیہ دس روپس کو دے کے نکل جاتا ہے اگر وہ یہ اسرار نہ کریں خالی یوں کھڑے ہو جائیں کوئی دے دے نہ دے نہ دے تو وہ شام کو جھولی خالی لے کر جائیں جب وہ اتنا اسرار کرتے ہیں تو میرے جیسا بقیل بھی کہتا چلو یار روپیہ دو روپیہ دے کے جان چھڑاؤ اس کو کہتے ہیں مانگنا ہمارے آج کے دور میں دعائیں مانگی نہیں جا رہی ہیں دعائیں پڑھی جا رہی ہیں دیکھ نہیں فر نماز کے بعد کتنی جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں اس طرح اجتماعی دعا تو مسنون نہیں ہے دعا فرض کے بعد وہ ہے جو خود اپنے اللہ سے مانگو ہمارے امام کو چند دعائیں یاد ہیں ہر مسجد کی امام کو چند دعائیں یاد ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہم آمین شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد غفلت سے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پڑھنا اور مانگنا کیا ہے وہ جو فطیر مانگتا ہے مجھے اس فرق کا پتا چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا میں نے 1988 سے پہلے بہت جنازہ پڑھائے آج پک بھی پڑھا رہا ہوں کل بھی پڑھایا لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو میں پڑھنے ہی رہا تھا میں مانگ رہا تھا میں مانگ اس دن مجھے مانگنے اور پڑھنے کا فرق پتا چلا اور مجھے شریعت کی اس حکمت کا پتہ چلا کہ جنازہ والی پڑھائے وارث پڑھائے جنازہ وارث پڑھائے چونکہ وہ تو درد مند ہوتا ہے نا مولی صاحب کو تو کوئی درد نہیں ہے مولی صاحب کو تو کوئی درد نہیں جگر کا ٹکڑا تو منظور صاحب کا جدا ہوا ہے میرا تو نہیں اگر یہاں وہ ہوتے تو جسے ان کی درد بھری فریاد ہوتی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی چاہے کوئی عبدال کھڑا ہو جائے جو درد اور اللہ درد مند کی سنتا ہے کون ہے درد مند کی سننے والا اللہ کے سوا اس لئے میرے عزیزو اپنے بچوں کو اس قابل کرو اس قابل کرو کہ اگر دنیا سے جاؤ تو وہ تمہارے جنازے پر کھڑے ہو سکیں مولی صاحب کا انتظار نہ ہو اور مولی آوے تو پڑھا بے سندھ پڑھنے نہیں غسل کا طریقہ سیکھو غسل کا طریقہ سیکھو کہ اگر کیوں کل موت ہو جائے تو اپنوں کو غسل دینا آتا ہو میں نے ایک جگہ دیکھا ایک آدمی کو غسل دیا جارہا تھا وہ غسل دینے والا وہ جو آتے ہیں لوگ اتنی بے دردی سے اس کی کبھی ادھر پھین کرا تھا کبھی ادھر پھین کرا چونکہ اس کا اپنا تو کوئی نہیں مرا ہوا نا تو جنہوں تھا 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 اور میں نے کہا بھئی یہ تو کرو اور تجھے چپ رہا ہو جی سندھ بڑا پتہ ہے پھر جب میں نے اپنے باپ کو غسل دیا تو پانی بھی بے رہا تھا آنسو بھی بے رہے تھے دو غسل دی جا رہے تھے میرے باپ ایک میرے آنسوں سے ایک پانی سے شریعت نے بڑے خوبصورت کیسے پاگل دنیا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے میرا بیٹا تاجر بن جائے بھئی بنا دو میں کب کہتا ہوں نہ بناو اور اس قابل تو بناو کہ تمہارے جنازے پر کھڑا ہو سکے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لئے دعا کر سکے وہ مسجد کے بچوں کو بلاؤ جی ابا جی کے لئے قرآن پڑھیں کوئی ان کا مر گیا جو اس کے لئے پڑھیں گے اما جی کے لئے قرآن خانی ہونی ہے بلاؤ جی آشا مسجد کے طالب علم آ جائیں اما جی کی قرآن خانی ہوگی کوئی ان کی ماں مری ہے جو وہ قرآن خانی کریں گے بیٹے کا درد کے ساتھ ایک دفعہ قلوہ واللہ احد پڑھ کے اپنے باپ کو حدیعہ کر دینا یہ ان بچوں کے سو قرآن سے زیادہ افضل ہے تو میرے بھائیو ایسی غفلت نہ ہو کہ موت کے وقت بھی ہم ماں باپ کو کچھ نہ دے سکے جانے والوں کو کچھ نہ دے سکے تو اتنا دین سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض کہ ہر وقت کی ضرورت ہماری ہر وقت ہمارے دائیں بائیں موت کے بار چل رہے ہیں تو جو درد اپنوں کو ہوتا ہے پرائے گا میں ماں کے جنازے میں نہیں تھا میں حج پر تھا مدینہ میں تھا مجھے رات کو پتا چلا ان کا انتقال ہو تو تو میں وہاں ٹیلی فون بوت پر گیا ہمارے ڈیرے کے سامنے جنازہ تھا تو میں نے فون کیا میں نے کہا ریسیورز رکھ دو اور سارا جنازے کی آواز میرے کان میں آتی رہے ایسا انتظام کرو فون قریب لے جاؤ اور جہاں جنازہ ہو رہا ہے کوئی سپیکر کا رخ ایسا کرو کہ وہ تکبیرات میرے کان میں آتی رہیں تو میں ایسے فون پکڑ کے بیٹھا رہا اور ادھر جنازہ اٹھا رکھا گیا تکبیرات ہوئیں ختم ہوا کہ یہ درد صرف بیٹے کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں تو اس لئے میرے بھائیوں ایسی غفلت کی زندگی نہ گزارو اولاد کا مستقبل یہ نہیں کہ وہ پیسے والے بن جائیں اولاد کا مستقبل یہ کہ وہ مسلمان بن جائیں وہ مومن بن جائیں وہ اللہ کے بندے بن جائیں اس کے بعد ان کے مقدر میں ہوگا تو دنیا بھی مل جائی تھی اس لئے سارا اس کی نیتیں کرو ارادے کرو اللہ سے مانگو دعا بھی کرو اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے جانے کی توفیق دے نمازوں کا احتمام کرو ذکر و تلوت کا احتمام کرو کمائیوں میں صحیح طریقوں کو زندہ کرو علماء سے پوش پوش کر چلو اور کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ اس سے انشاءاللہ بخت بھی پیدا ہوگی دوش رکھو اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو فصلے علا سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا ذاب النار یا اللہ تیرہ بندہ تیرہ غلام تیرہ نوکر یا اللہ تیرے دربار میں پہنچ چکا ہے ایک رات اس کی قبر پہ پوری ہو چکی ہے اے زمین آسمان کے مولا تو نہ بھولنے والے ہیں اور نہ تجھے یاد دلانے کی ضرورت ہے کہنے میرے مولا تیرے محبوب میں بھی تجھے بدر میں یاد دلایا تھا ہم میں تجھے تیرا فرمان کا واسطہ دیتے ہیں کہ تُو نے خود فرمایا جو بیماریوں میں دکھ ہٹاتا ہوا مر کے آتا ہے تُو اس کا حساب بھی نہیں لیتا اور تُو اس کے لئے بخشش کے فیصلے فرماتا ہے یا اللہ ہم سارے گواہ ہیں تو وہ تیرا بندہ سخت بیماری سے گزرا سخت آزمائش سے گزرا اور یا اللہ اسی حال میں تُو نے اس کو اٹھایا اسے زیر زمین پہنچایا یا اللہ تُو اس کو معاف کر دے یا اللہ تُو اس کو معاف کر دے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے اے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ مخلوق کی جو آواز ہے یہ نقارہِ خداوندی ہوتی ہے اے مولاِ کریم ہم سارے اس پر گواہ ہیں ہم نے اس بچے کو نیک ہی دیکھا یا اللہ اے اللہ ہم اس پر گواہ ہیں وہ نظریں جھکا کے مسجد آتا تھا نظریں جھکا کے چلا جاتا تھا اے اللہ میں خود اس پر گواہ ہوں میں نے کبھی اس کی نظر کو اٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا یا اللہ وہ جوان بھی تھا یا اللہ وہ صحت من بھی تھا لیکن میں نے کبھی اس کی نظر کو یا اللہ آوارہ نہیں دیکھا یا اللہ میں نے کبھی اس کو ہونچا بول بولتے نہیں دیکھا اے مولا اس نیکی کے تو ہم گواہ ہیں ہم نے اسے تیری مسجد کو آباد کرتے دیکھا فرائض کو ادا کرتے دیکھا تیرے محبوب کی سنت اس کے چہرے پر تھی یا اللہ ایمان والی شکل تھی اس کی مولا اور ایمان والے عمل بھی تو اس کے مولا باطن کے ہم گواہ نہیں بن سکتے کہ باطن صرف تو جانتا ہے ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں یا اللہ باطن کا حال تو جانتا ہے اے مولا ہم اس کے ظاہر پر خیر کی گواہی دے رہے ہیں یا اللہ تو ہماری گواہی کو قبول فرمالے تو ہماری گواہی کو قبول فرمالے یا اللہ اس کی خبر کو جنت کا باغ منا دے تو انہیں اسے ماں کے پہلوں میں جگہ دے دی جیسے ماں بچوں کو بود میں لیتی ہیں تو آگے بھی ماں بیٹے کو ایسے ملا دے یا اللہ کہ اس بچے کی ساری تھکن دور ہو جائے سارے دکھ دور ہو جائیں ساری تکلیف دور ہو جائے یا اللہ تو ماں بیٹے کو جنت الفردوس میں قٹھا کر دے یا اللہ انہیں یا اللہ ہم پہلا کر دے انہیں یا اللہ انہیں کٹھی جگہ عطا فرما دے جیسے تو انہیں ان کی قبروں کو قٹھا کر دیا ایسے یا اللہ تو ان کی جنت کو بھی ایک کر دے اے مولا کریم جنہوں نے اس کے لئے یا اللہ ہم ان کے بھائیوں نے جو اس کی تیمارداری کی عزیز و اقارم نے تو اس کی بہتر جزا ان کو عطا فرما ان کے بوڑے باپ ہیں یا اللہ تو نے ان کے جگر کا ٹکڑا لے لیا اللہ وہ تیری تقدیر پر راضی ہیں ان کے مون سے بھی ہم نے کوئی گلہ نہیں سنا ہم نے کوئی شکایت نہیں سنی یا اللہ وہ آنسو بہاتے ہوئے تیرے شکر گزار تھے اے مولا تو اس شکر پر اس صبر پر جو تو جنت کے فیصلے فرماتا ہے وہ تو ان کو عطا فرما یا اللہ اس کی جوان بیوی وہ بھی تیرے حبم پر راضی تیری تقدیر پر راضی یا اللہ اس کو سب سے بڑا صدمہ آیا یا اللہ اس کا گھر خیلی ہو گیا اس کی چھت توٹ گئی پر اے مولا تیری چھت تو باقی ہے یا اللہ تیرا سہارا تو باقی ہے یا اللہ اور تو کبھی بھی یا اللہ تو کبھی بھی غافل نہیں ہوتا میرے مولا یا اللہ تو اس کا بھی حد ساتھی بن جا وکیل و کفیل بن جا یا ان کے بھائیوں نے پیڑی چھوٹی کا زور لگایا بھائی ہونے کا حق ادا کیا اللہ جو انہوں نے خدمت کی اعتمارداری کی تو اس کی بہتر جزا انہیں عطا فرما اے مولا کریم جتنے ہمارے دنیا سے اٹھ گئے تو سب کو معاف کر دے جنہیں جنہیں عذاب ہو رہا ہے ان کی کبھنوں کو ٹھنڈا کر دے